بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک بہت بڑی کنفیوین ہے جو مومنین کے ذہن میں ہے سوال بھی کرتے ہیں لیکن کلیر نہیں ہو پاتا ایک دو ٹیکنیکل مسائل ہیں بینک کے حوالے سے بینک میں ایکاؤنٹ کھولتے ہیں وہاں سے جو بینیفیٹ ملتا ہے وہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر سے آپ سود کھا سکتے ہیں یعنی کہ ایسا سود جو حلال ہے ایسا نفع جو حلال ہے آپ ہزار پر دیتے ہیں ایک ہزار ایک صور پر اس سے واپس لیتے ہیں کافر سے آپ لے سکتے ہیں چاہے وہ کافر کتابی ہو کاثر ہو تو اس سے آپ سود کھا سکتے ہیں نفع کھا سکتے ہیں آپ کے لئے حلال ہے لیکن کافر کو آپ سود دے نہیں سکتے یعنی اس سے آپ نے ادھار لی اور اس کو آپ نے اضافی پیسے دیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کافر کو فیدہ دیں یا نفع دیں لیکن آپ کافر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پیسے دے کے ایکسٹرہ لے سکتے ہیں اس طرح اگر کافر بینک ہے کافر سے نفع آپ تیہ کر کے بھی کہ آپ کو ہزار پی دے رہا ہوں ایک ہزار ایک سور پی ایک مہینے کے بعد لوں گا جائز ہے کافر سے اس طرح کافر بینک ہے کافر ملک میں رہ رہے ہیں یا کافر بینک ہے جس میں کافروں کا پیسہ ہے تو اس بینک کو آپ پیسے دے کر آپ فکس کر کے اضافی تیہ کر کے آپ اس سے نفع لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں جائز ہے کوئی مشکل نہیں اب یہاں بات آتی ہے کہ جو بینک مسلمان ہیں یا مسلمانوں کا پیسہ ہے بینکوں میں یا مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں آپ تو اس صورت میں ان بینکوں سے آپ جو نفع لیں گے آیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے مسلمان اور مسلمان ملک ہو یا بینک میں پیسہ جو ہے بینک جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو تو اس صورت میں تفصیل ہے یہ ہے کہ نفع کی شرط سے پیسے رکھنا جائز نہیں ہے آپ نے یہ شرط لگائی کہ مجھے بینیفیٹ چاہیے یہ میں پیسے رکھ ہی اس لئے رہا ہوں کہ مجھے اس پر نفع چاہیے تو اس صورت میں یہ آپ کا نفع جائز نہیں ہوگا چاہے وہ سرکاری بنک ہو چاہے وہ پرائیویٹ بنک ہو تو نفع کی شرط سے جب آپ پیسے دیں گے وہاں بیٹھ کے شرط لگائیں گے بینک منیجر سے جو بھی عملہ ہے کہ میرا ایکاؤنٹ کھولیں اس شرط سے کہ مجھے یہ پیسے ملیں اور یہ میں پیسے اس شرط سے رکھ رہا ہوں کہ مجھے نفع ملیں تو وہ جائز نہیں ہے کیسے ہم اس کو کنوائٹ کر کے ایک اور طریقے سے اس کو ہم ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں سرکاری کا آدھا نفع جائز ہے اگر آپ نے شرط نہیں لگائی بینک گئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ جو اچھا ایکاؤنٹ ہے میرے لیے آپ وہ کھول دیں پتہ ہے کہ یہ بینک ایکاؤنٹ رکھتا ہے ایسے ایکاؤنٹ ہیں جس میں نفع ملتا ہے لیکن آپ نے وہاں جا کے تیع نہیں کیا وہاں بیٹھ کے جو معاملہ کیا آپ نے اس میں یہ آپ نے شرط نہیں لگائی کہ مجھے نفع چاہیے آپ نے کہا ہے کہ جو اچھا ایکاؤنٹ ہے آپ اس میں میرا ایکاؤنٹ میرا کھول دیں اس کے بعد جو بینک آپ کو دیتا جائے گا وہ آپ کے لئے جائز ہوگا لیکن سرکاری اور پرائیویٹ میں ایک فرق ہے آپ سرکاری میں ایک آنٹ کھولتے ہیں وہاں سے جو آپ کو نفع ملے گا ایک چیز ہے شرط نہیں لگانی وہاں جا کے مجھے نفع چاہیے اگر انہوں نے ایک آنٹ کھول دیا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک آنٹ کھولا ہے اور ایسا ایک آنٹ کھول دیا جیسے نفع ملے گا کیونکہ آپ نے شرط نہیں لگائی اس وجہ سے وہاں پر حلال ہو جائیں گے پیسے تو پرائیویٹ بینک جو ہیں اس میں اس سے جو آپ کو نفع ملے گا پرائیویٹ جو بھی بینک ہے وہ آپ کے لئے جائز ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو سرکاری بینک ہے اس کا آدھا نفع آپ استعمال کر سکتے ہیں سرکاری بینک کا آدھا نفع آپ کا ہے آدھا نفع امام کا مال ہے یعنی کہ مجتحد کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ آپ غریب عوام جو مومن مستحق ہیں مومن ہیں آدھا نفع ان کو دیں گے یعنی ایک لاکھ رپے آپ کا بینیفیٹ آیا سرکاری بینک سے پچاس ہزار آپ کا پچاس ہزار جو ہے وہ غریب مومنین مستحقین کو دھونا ہے پرائیویٹ کا سارا نفع آپ کا ہے اور جو مشترک بینک ہے ایسے بینک بھی ہیں جو مشترک ہیں یعنی سرکاری سیکٹر کے پرائیویٹ سیکٹر کے پیسے ملے ہوئے ہیں حکومت کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے تو اس صورت میں پرسنٹیج دیکھی جائے گی مثلا ایک لاکھ رپے نفع آیا 50% سرکاری تھا 50% پرائیویٹ تھا جو پرائیویٹ کا 50% ہے پچاس ہزار پہ وہ آپ کا ہو گیا جو باقی پچاس ہزار بنتا ہے اس کا پچیس آپ کا ہوگا پچیس آپ نے غریب مومن مستحق کو دینا ہے تو اس صورت میں پرسنٹیج دیکھیں گے اگر نہیں معلوم کہ کتنی پرسنٹ حکومت کا ہے کتنی پرسنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے لیکن بینک کا عملہ یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بینک سرکاری اور پرائیویٹ میکس ہے تو اس میں بھی آپ 50% کا حساب لگائیں گے اگر آپ کو پرسنٹیج معلوم نہیں ہے تو مومنین سے گزارش ہے مجھے میرے بچوں کو اور والدان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب باللہ